وہ دن جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے نوستو جو دل خدا کی عشق میں جن رہیں اللہ تعالیٰ کی یاد انہیں پیچین ہیں ان کے پاس بیش کرتے کو تمہارے ہیران دل برباد پر دعوان ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اس پر میرا عشقیر یاد آیا آفتر کا وہ دن جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے بجرے ہوئے دلوں کو آباد کرتے ہیں آرسہ عبدالغلیس تعالیٰ مندلارے کی شعبت میں لگی ہوتی ان بزرگوں کی شعبت میں لگی ہوتی تو آفتر جانتا بھی نہیں کیا چیز درد ہوئے محبت کا درد کیا چیز ہے مجھے کچھ حبر نہیں کی تیرا درد کیا ہے یارب چھے سنو میرا ہی شیئر مجھے کچھ حبر نہیں کی تیرا درد کیا ہے یارب تیرے آشکوں سے سیکھا تیرے آجکوں سے سیکھا تیرے سنگیٹر کے مرنا اللہ پر مرنے والوں سے سیکھا جاتا ہے جو خدا پر مر رہے ہیں ان کی سنگتوں سے اللہ تعالیٰ پر جانت دینے کا جذبہ آتا ہوتا ہے اور ایک شیئر اسی وطن پر ایک بھی یاد آیا کہ میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا میری زندگی کا حاصل میری زیست کا سہارا تیرے آشکوں میں جینا تیرے آشکوں میں مرنا خدا کے آشکوں میں جینا جس کو نصیب ہو جائے خدا کے آشکوں میں موت آ جائے سبحان اللہ اس کی بردت کیا ہے آپ مگر کھلاو کی کسرت کے آج ہر گھر میں دیکھو تو ٹی وی لگے ہوئی ہے حجزن اممہ آگے بیٹھنی ہیں پانمان لگے ہوئی ہے خاجی صاحب بھی تصویح پڑھ رہے ہیں ٹی وی کے سامنے اور کرکت وہ لگو کی باندھی ہوئے کبھی پہلوان کی کسٹی بوکسنگ دیکھ رہے ہیں جن کا گھٹنے سے چھبانا جو حرض ہے ناستے گھٹنے تک دیکھنا حرام جن کو حیران ہو دیکھنا اور لڑکیاں ڈالس کر رہیں ناست رہیں گانا گا رہیں خاجی صاحب بیٹھے کیا ہو رہا ہے یہ حرام نہیں تصویروں کا دیکھنا ٹھوٹو کھجوانا اور یہ سارے گھر میں گانے بجانے یہ لانتیں ہوتے ہوئے کیسے کام بنے گا اسی لئے ابن حضر اسکلانی رحمت اللہ عنہ فتح الباری کی چودہ جندوں میں شرع بخاری کی شرع فتح الباری چودہ جندوں میں لکھی ہے جہاں بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ جو شخص کی یہ کلمہ پڑھ لے گا سبحان اللہ حبی حمدی سبحان اللہ الرعظیم یہ کلمہ پڑھ لے گا تو یہ کلمتان حبیب تعالی الرحمان اللہ تعالی کو نہائیت محبوب ہیں یہ کلمیں خفیفتانے علی اللسان زبان پر حلقے ہیں وسقیلتانے فی المیزان ترازوں پر بہت بھائی ہیں اس بخاری شریف کی یہ حدیث اکثر لوگ پڑھتے رہتے ہیں سبحان اللہ حبی حمدی سبحان اللہ الرعظیم یہ وظیفہ ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں مگر اس کا ترجمہ بزبان اپنے حضر اسقلانی محدث بخاری میں چودہ جلدوں میں جنہوں سے لکھی میں اس کا ترجمہ کی دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کا کیا پیارہ مضمون ہے سبحان اللہ حبی حمدی کی کیا معنی ہے مصبح اللہ میں تسبیح کرتا ہوں اللہ کی پھیل محضوف ہیں مصبح اللہ میں تسبیح کرتا ہوں پھیل محضوف ہیں سبحان اللہ کی کیا معنی ہے مصبح اللہ میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں کس چیز سے پاکی بیان کر رہے ہو خدا تمام اے وہ سے پاکر اور مشتملن و بحمدی کا ترجمہ سن لو سبحان اللہ سبحان اللہ کے بارے و بحمدی ہے نا بحمدی کا ترجمہ کیا ہے مشتملن بالنحام بکل لہ اے خدا تیری تسبیح تمام نقائس و برائیوں سے آپ کی پاکی اس طرح بیان کر رہا ہوں جو مشتمل ہے آپ کی تمام تعریفوں کے ساتھ مشتملن بالنحام بکل لیا اور دکھرا جملہ کیا ہے سبحان اللہ العظیم کیا مطلب مصبح اللہ میں اللہ کی تمام برائیوں سے تنظیح کر رہا ہوں تقدیس کر رہا ہوں پاکی بیان کر رہا ہوں لحص یہ عظمت شاہ نہیں اے خدا تیری عظمت کی غیر محدود عظمتوں کی شایان شایان آپ کے عظمت کے میری اس تصویح کو اپنی عظمت کے شایان شایان جو تصویح ہو سکتی ہے اس کو اس کے دردے نے اس کو قبول فرمائی لیکن ساتھ آپ دیکھو دوستو یہ میں حضرت افخلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات آخر ملک جی کہ دیکھو بھائی کسی خمیرہ یا دواء میں کتنی ہی طاقت ہو داکٹر صاحب نے آپ کو ویٹامین بی کمپلس کا صرف دے دیا کہ شایان دو چلچہ کھانے کے بعد کھا لیا کرو تو خون میں طاقت آ جائے مگر آپ نے چھوک کر کے میں بڑا سا زہر بھی کھا لیا کیا ہوگا حال سارے خون کے ضردات ختم ہو جائیں گے کمدوری آ جائے ابن حضر اسپلانی حافظ ابن حضر اسپلانی ایک لاکھ حدیثوں کا حافظ میں راویوں کے ناموں کے یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اس قسم کے ذکر پر تو ہمیشہ بھی کرے گا وَلَمْ يَسْتَنِوَنِ الْمَعَاسِ اور گناہ سے نہیں بچا گناہ سے احتیاط نہیں کیا لا يَعْتَلُ لَهُ حَذِهِ الْفَضَائِلُ اس کو یہ فضیلتیں نہیں مل سکتا یہ حضر جو لوگ اشراق پڑھ رہے ہیں جو لوگ افوادین و تحجد پڑھ رہے ہیں جو لوگ تلاوت کر رہے ہیں ان کو وہ نعمتیں مبارک کسی حالت نہیں اللہ کا نام مت چھوڑنا لیکن جتنا چاہتا کناہ سے توبہ نصیب ہوگی انشاءاللہ تعالی ذکر کا مزہ بجائے حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے گی ترد محبت بھرا ترد محبت بھرا دل میں جائے گا